اسلام علیکم دوستو میں ہوں علی رضا آپ دیکھ رہے ہیں شمس ٹیکنیکل انفو یوٹیوب چینل آج ہم بات کریں گے اس تری کے بارے میں اس سے پہلے بھی میں نے اس تری پہ ویڈیو بنائی ہے جس میں اس تری کو مکمل کھول کے باندھ کی ہے اس کو بتایا اس کی کون کون سی چیز کیا ہوتی ہے اور کیا کام کرتی ہے اور اس کے بعد ایک ویڈیو میں اس کی تار چینج کی تھی اس کا طریقہ بتایا تھا کہ تار چینج کیسے کرتے ہیں اس تری میں مسئلہ کیا اسے ٹریس کیسے کرتے ہیں اس کا طریقہ بھی بتایا ہے اس ویڈیو میں ہم بتائیں گے اس تری کا ہینڈل چینج کیسے کرتے ہیں اس تری کا اوپر والا ہینڈل ٹوٹ جاتا ہے اس کے بعد اسے چینج کیسے کیا جا سکتا ہے آج کی ویڈیو میں ہم اس کا مکمل طریقہ بتائیں گے اور آپ کو سمجھ جائے گی اور اگر آپ کو کسی چیز کی سمجھ نہیں آئے آپ پوچھ سکتے ہیں اور اگر آپ نے مارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو کر لیں چلیے ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں جی تو ناظرین ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی بیک سیڈ ہے یہ بھی خراب ہو چکی ہے سلوشن ٹیو کی مدد سے اس کو روکا ہوا ہے اور اوپر جو سپیٹ والی جگہ ہے وہ بھی خراب ہو چکی ہے اوپر سے ٹوٹ چکی ہے بلکل یہ انڈل ہے جو ہم اسے ڈال لیں گے بہترین انڈل ہے بیکولیٹ ہے سل یہ انڈل ہے بہترین ہے یہ پلاسٹک کا بھی ملتا ہے وہ پیکل بھی جاتا ہے یہ بیکولیٹ ہے سل بلک بیکولیٹ ہوتی ہے ریجنل جو ہنڈل ہوتا ہے وہ بھی بیکولیٹ میں آتا ہے اسی سب سے پہلے بیک سائیڈ اتارتے ہیں اور اس کی تاریں جو ہے علیدہ کر لیتے ہیں اس سے اور اگر آپ کو کسی چیز کی سمجھ نہیں آئے آپ کمنٹ بوکس میں پوچھ سکتے ہیں اور اگر آپ اس طرح کی دوسری ویڈیو دیکھنے چاہتے ہیں تو اس کا لنک جو ہے ڈسکریپشن میں دیا جائے گا آپ دیکھ سکتے ہیں ایک ویڈیو میں ہم نے اس کی طاعت چینج کی تھی دوسری ویڈیو میں اس مکمل اس طرح کو کھولا تھا اور بتایا تھا کہ اس میں کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں اور کیا کیا کام کرتی ہیں اس کی بولٹ کھول کے زیادہ کر لیں یہ اس کی حقیقت آج سے بولتے ہیں درمستر جیو ہے کام کر رہے ہیں اب ہم نیا ہینڈلس پہ لگاتے ہیں اسے الٹا کر کے دیکھنے اس میں کوئی چیز نہ ہو اگر کوئی ہو تو لٹا کرنے سے نکل جائے اس میں یہ ہینڈل ہے سب سے پہلے کھولتے ہیں اور اس سے لگاتے ہیں ہکی جو ہے جس راک میں سپیڈ کم زیادہ ہوتی ہے اس میں اچھی طرح لگا لیں اور اس کے بول لگا دیں ہینڈل کو اچھی طرح ٹائڈ کر دیں نیچے والی جو سٹیل کی اس کی پتری ہے اسے بھی اچھی طرح لگا لیں اسے ہلاک چیک کر لیں کہ اس کے اندر کوئی چیز نہ ہو اور اسے سیریس کی مدد سے ہم چیک کرتے ہیں کام کر رہی ہے ہم اسے طار وغیرہ لگاتے ہیں اس کی لائٹ اور طار شارڈ بھی چیک کر لیں اس کی لائٹ پر ہم دکھاتے ہیں کہ اس طرح لوڑ کتنا لیتی ہے اس کی کتنے امپیر ہیں تاریں جو اچھی طرح لگانی ہے سب سے پہلے باہر والی تار کو لگانی ہے اس کے بعد سینٹر میں بلب کی تار لگانی ہے اس کے بعد سائیڈ والی کو ایک مین تار اور دوسری بلب والی تار جب دیکھ سکتے ہیں اب ہم اسے تار کو اور اس کی لائٹ بھی اچھی طرح لگا لیں اور بیک سیڈ بند کر دیں اس کی اب ہم اسے چلا کے چیک کرواتے ہیں اور چیک کرتے ہیں کہ آٹومیٹک کام کر رہی ہے بند ہوتی ہے آٹومیٹک سب سے پہلے سیڈیس میں لگائیں ہیں چیک کریں کام کر رہی ہے اس کے بعد ہم ٹریک لگائیں گے اور اس تری جو چل رہی ہے یہ پانچ شاریہ ایک ہم پیر لے رہی ہے اب ہم اسے چیک کرتے ہیں کہ آٹومیٹک بند ہوتی ہے کہ نہیں یہ بند ہو گئی ہے انشاءاللہ ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں